بارش کی وجہ سے بہت درپورا کے دبائی بریج کی شان میں ہو رہا ہے مزید اضافہ اور ایک نہ ایک دن یہ دبائی بریج مکمل ہو کر پرانے شہر کی عوام کے لیے باعث فقر بھی بن جائے گا کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے اس کی تعمیر کا کام جاری ہی ہے جس سے اس بات کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دبائی بریج کی تعمیر میں اعلیٰ سے اعلیٰ ٹکنالوجی یوز کی جارہی ہوگی اسی لیے بھی اس کے کنسکشن میں اتنی دیر ہو رہی ہوگی اور لوگ اس پر مختلف خسم کی باتیں کرتے ہوئے تانے بھی کس رہے ہیں بریج کا بھی کام مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی کچھ اہم جھلکیاں بارش کے وقت دیکھنے کو ملا کرتی ہے اور جب جب بھی بارش ہوتی ہے تب اس کے اطراف وائکناف کے گڑھوں میں پانی کے جمع ہو جانے سے ایسا لگتا ہے کہ بہدر پورا کا یہ دبائی بریج کسی تالاب میں یا پھر سمندر میں تعمیر ہو رہا ہوگا کیونکہ ایک تو گھنٹوں ٹرافک جام ہو جانے کی وجہ سے سینکڑوں گاڑیوں کی لائٹنگ پانی کے ساتھ ساتھ بہدر پورا کے زیر تعمیر دبائی بریج کے پلٹس پر بھی پڑتی ہے تو اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے حالانکہ ابھی اس کے تعمیری کام پورا بھی نہیں ہوا مگر ابھی سے ہی عام دنوں میں بھی ٹرافک جام رہنے کے علاوہ لوگوں کو پچھلے لمبے عرصے سے آمد و رفت میں تکالیف ہونے کی وجہ سے اس کی مقبولیت میں تیزی کے ساتھ اضافہ بھی ہو چکا ہے بارش کے وقت کا تو حال ہی مت پوچھو الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لئے ویسے موسم برسات میں ابھی تک بھی کوئی خاص بارش نہیں ہوئی اور جب موسم پیک پر رہے گا اور پھر بارش کی جھڑی جاری رہے گی تب تو شاید دوائی بریچ کی شان میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور پھر اس کا نظرہ کرنے کے لئے اس کی دونوں جانب گاڑیوں پر سینکڑوں و ہزاروں لوگوں کی بھیڑ بھی جمع ہو جائے گی یعنی مطلب ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور عوام کو وہی تکالیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا ویسے بھی پرانے شہر کی عوام کے لئے اس طرح کی تکالیف کوئی نئی بات بھی نہیں ہے کیونکہ پچھلے کئی صدیوں سے یہاں کی عوام اس طرح کی مصیبتوں کو جھلتے ہوئے آدھی بھی ہو چکی ہے اور سونے پہ سوہاگا ان لوگوں کا دل بھی اتنا بڑا ہوتا ہے دیکھو اتنی ساری تکالیف اٹھانے کے باوجود کبھی بھی غصے کا اظہار نہیں کرتے اور ہر پانچ سال میں وہی اپنی بے پناہ محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں کچھ لوگ ہیں جو اپنی تکالیف کو بیان کرتے ہیں مگر اس کے بعد ان کی طرف سے فوری طور پر پارٹو بھی آ جاتا خیر باتیں بہت ہے مگر اب اس کی شارٹ ویڈیو میں بہدرپرا دوبائی بریچ کی بات کو مکمل کرتے ہیں اور آپ سب کی معلومات اور گھر بیٹھے ٹرافک جام سے بھرے سترہ جولائی یعنی ہفتے کی شام کے کچھ مناظر پیش کیے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ سب کی کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور جواب دینا اور ساتھ میں بہدرپرا دوبائی بریچ کی جلد سے جلد تعمیر مکمل ہو جانے کے لیے شدت کے ساتھ دعا بھی کرنا بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد بیرو ریپورٹ آر ایس نیوز ہیدر آباد بیرو ری پیش ہے